ہائے ایوریون اس ویڈیو میں ہم سٹوپ واج کو کریئٹ کریں گے سٹوپ واج ہمارے پاس لائک اس طرح کی ہوگی ہمارے پاس سب سے پہلے ٹائم کو ڈسپلی کیا جا رہا ہے ٹائم ڈسپلی میں سب سے پہلی چیز آورز کی ہے منٹس دین سیکنڈ اس بوکس میں تین بٹنز موجود ہے نمبر ون بٹن پلے جیسے ہی پلے کے بٹن پر کلک کریں گے ہمارے پاس سٹوپ واج سٹارٹ ہو جائے گی دین ہمارے پاس پوز کا بٹن موجود ہے پوز کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سٹوپ واج جہاں چل رہی تھی وہاں ہی پوز ہو جائے گی ایڈ دی اینڈ ہمارے پاس ری سیٹ کا بٹن ہے جیسے ہی ری سیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے ہمارے پاس سٹوپ واج سٹارٹنگ پوزیشن پر آ جائے گی لائک زیرو اس طرح کی سٹوپ واج ہم html, css and javascript میں create کریں گے آئیے اس ویڈیو کو start کرتے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی کمپائلر کو open کرنا ہے اس کمپائلر میں تین فائلز کو create کر لینا ہے ایک ہی directory میں number one html فائل, javascript فائل, add the end, css فائل ان تینوں فائلز کو میں نے already create کیا ہوا ہے کیا کرتا ہو سمپلی میں اس پینل کو close کرنے کے بعد اپنے structure کی فائل میں کام کرنا start کرتا ہو اس stop watch میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا چیز ہے title آ رہا ہے title کیا ہے اگر ہم دیکھیں stop watch be quick study یہاں میں نے head tag کے اندر title type کر لیا ہے live output دکھاؤں live output میں ہمارے پاس title آ رہا ہے stop watch be quick study then کیا کیا ہے ایک google کا font apply کیا ہے ہم online کوئی بھی font اس لنک کی مدد سے use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنی stop watch کو create کرنا ہے stop watch میں دیکھا جائے ہمیں time display کیا جا رہا ہے کیا کریں گے ہم ایک time کی class بنا لیں گے time کی class سے پہلے ہمیں container کی class کو بنانا ہے کیونکہ container کی class میں ساری چیزیں ملج ہے like, ہمارا time, اس کے بعد buttons اب کیا کریں گے یہاں فردر ہم ایک class کو create کریں گے اس class کا name کیا دیں گے display time یا timer display یہاں میں نے timer display class کا name دے لیا ہے اب اس کے اندر ہمیں جو by default text چاہیے simply وہ type کرنا ہے like, zero, zero اسی طرح سے ہمیں اپنے buttons کی class کو بھی create کرنا ہے buttons کی class میں دیکھا جائیں ہمارے پاس کتنے button موجود ہیں تین button ہمیں ان تینوں buttons کو یہاں create کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک button create کرتے ہیں ہم اس button کی ID دے لیتے ہیں کیا start timer کیونکہ سب سے پہلا ہمارے پاس جو button ہے وہ start کا ہے ہمیں اس button کے اندر دیکھا جائے تو ایک icon use ہو رہا ہے اس icon کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں simply chrome پہ جانے کے بعد آپ کو ایک website کو open کرنا ہے fontawesome.com اس website پہ آپ نے آپ کو login کر لینا ہے login کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک option show ہوگی کس کی? kits کی اس kits کی option پہ click کرنا ہے جیسے ہی اس option پہ click کریں گے آپ کے پاس right side کے اوپر ایک button آئے گا add new kit آپ نے یہاں سے kit کو add کر لینا ہے further اگر میں اس kit کو add کرتا ہوں تو میرے پاس kit add نہیں ہوتی کیونکہ میں نے already kit کو add کیا ہوا ہے then جب آپ کے پاس kit add ہو جائے گی آپ نے اس کو اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو ایک script show کروائی جائے گی simply اسے copy کرنا ہے اس script کو اب ہمیں کہاں paste کرنا ہے اپنی html file میں head tag میں ہمیں اسے paste کرنا ہے میں یہاں کیا کروں گا ایک comment add کر لیتا ہوں اور یہاں اس link کو paste کر لیتا ہوں اب ہم icon کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں again اسی website پہ واپس جانے کے بعد icons پہ click کرنا ہے اور یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی icon choose کر لینا ہے like play pause reset جیسے ہی میں نے play type کیا میرے پاس کافی طرح کے icons آ گئے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی icon use کر سکتے ہیں play کے icon کا code میرے پاس یہ پڑا ہے simply کیا کرنا ہے اسے copy کرنے کے بعد مجھے اپنے button کے tag کے اندر paste کر دینا ہے جیسے ہی button کے tag میں paste کروں گا آپ یہاں output میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس play کا icon آ گیا ہے further میں دوسرے buttons بھی speed سے ایسے ہی type کر لیتا ہوں جی میں نے further button بھی سارے create کر لیے ہے اب کیا کرنا ہے یہاں دیکھا جائے ہمارے پاس میں نے ایک line use کی ہے fa1x اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس icon کا size increase ہو رہا ہے تھوڑا سا ہمارے پاس تقریباً یہاں تک structure complete design ہو گیا ہے اب ہم stop watch کو running form میں لے کے آئیں گے stop watch کو running form میں لانے سے پہلے ہمیں اپنی script کی file کو link کرنا ہے یہاں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے script کی file کو link کر لیتے ہیں جاوا script کی file کو link کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک tag ہے script کا اس script کے tag میں ہم اپنی جاوا script کی file کو link کریں گے فائنلی میں نے جاوہ سکرپٹ کی فائل کو لنک کر لیا ہے اب کیا کرتے ہیں سکرپٹ.js کی فائل میں کام کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی سٹوپ آج کو رننگ پوم میں لے کے آسکیں کیا کرتے ہیں کچھ ویریبلز کو لٹ کر لیتے ہیں کون کون سے ویریبلز سیکنڈز منٹس ایڈ تی اینڈ آورڈز انہیں ہمیں کیا کرنا ہے ایک ارے بنا کے زیرو زیرو اور زیرو سے انیشیلائز کر دینا ہے اسی طرح ہمیں اور بھی کچھ ویریبلز کر لینے ہے کیونکہ ہمیں ان ویریبلز کی ضرورت پڑیں گے اب یہاں کیا کرتا ہو میں کیوری سیکٹر لگا کے اپنے ٹائمر ڈسپلی کا جو آؤٹپٹ ہے اسے گیٹ کر لیتا ہو اب میرے پاس آئی ڈی کیا تھی جو ہم نے بوکس کریئٹ کیا تھا جس میں ہمارا آؤٹپٹ آ رہی ہے like ٹائمر ڈسپلی اس آئی ڈی کو ہمیں یہاں پیسٹ کر دینا ہے then ایسے ہی ایک ویریبل لے لیتے ہیں let int equal to null اب یہاں میں نے تین get element by id کے فنکشنز بنا لیے ہیں کیا کرنا ہے میرے پاس جو تین buttons بنائے تھے ان کی names کو کوپی کرنا ہے names کو کوپی کرنے کے بعد ہم سمپلی جہاں element کی آئی ڈی آ رہی ہے وہاں پیسٹ کرنا ہے سب سے پہلی آئی ڈی ہمارے پاس تھی start timer second number کے اوپر تھی ہمارے پاس post timer add the end ہمارے پاس تھی reset timer ہم اپنے timer کو start کس طرح سے کر سکتے ہیں timer کو start کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے بتانا ہے int is not equal to null تو کیا ہو ہمارے پاس interval null ہو جائے اب یہ دیکھیں جو میں نے یہاں int use کیا ہے یہ میرے پاس already null کے equal ہے اوکے اس کے بعد میرے پاس کیا ہو ایک line چل پڑے کیا ایک command ہے it is equal to set interval کہ ہمیں پاس جو interval ہے نا وہ set ہو جائے اس کے اندر میں کیا کروگا اپنے timer کو display کرواؤگا یہاں simply لکھ دیتے ہیں display اس کے بعد ہمیں یہاں milliseconds کو لکھنا ہے like milliseconds کتنے ہوتے ہیں thousand اب یہ کیا ہے اس function کی مدد سے ہم اپنے time کو start کر سکیں گے اب ہم اپنے time کو اگر ہمارے پاس time running form میں ہے تو ہم اسے stop کس طرح سے کر سکتے ہیں means کے post کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے simple ہمیں کیا کرنا ہے clear interval کی command کو use کرنا ہے at the end ہم اپنے time کو reset کس طرح سے کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے time کو reset کرنے کے لئے clear interval کی command تو use ہوگی لیکن کیا ہوگا جیسے ہی clear interval کی command use کریں گے ہمارا time وہاں ہی pause ہو جائے گا اب اسے again ہمیں zero کے equal لانے کیلئے کیا کرنا ہے second minutes and hours کو zero سے initialize کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو کر دیا لیکن جو میرے پاس یہاں text ہے وہ کیسے change ہوگا بنایا تھا اسے use کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے timer display کے اندر جو یہ تین variables ہے جو text لکھا ہوا ہے اسے change کرنا ہے کیا کریں گے dot inner html html file میں جا کے پھر سے changing ہو کیا changing ہو جتنی بھی timer ہے وہ zero سے initialize ہو جائے again clear یہ ہمارے پاس simply time کو reset کرنے کے لئے command تھی اب کیا کریں گے اپنے time کو display اس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے ایک function کو create کریں گے میں simply کیا کرتا ہوں یہاں time and display کے نام سے function کو create کر لیتا ہو اس function میں سب سے پہلے مجھے seconds کو run کرنا ہے ٹھیک ہے کہ میرے seconds میں increment ہو ٹھیک ہے seconds میں تو increment ہو گیا اب کیا کرنا ہے جب seconds ہمارے پاس کس کے equal ہو جائے 60 کے equal ہو جائے کیونکہ seconds 60 سے above تو ہوتے نہیں تو seconds میرے پاس zero ہو جائیں اور minute کے اندر میرے پاس increment ہو جائے clear my point ایسے ہی جب میرے پاس minutes 60 کے equal ہو جائے تو میرے پاس کیا ہو minutes zero سے initialize ہو جائے again اور hour کے اندر increment ہو جائے clear then ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے بار آ جانا ہے function body کے اندر function body کے اندر ہمیں کچھ چیزیں type کرنی ہے like hour minute and second اور اسے کیا کرنا ہے اپنے جو inner html جو display timer ہے اس کے اندر ہمیں ان چیزوں کو show کروانا ہے like میرے hours learning form میں ہو minute and seconds ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد اس function کو ہمیں simply call بھی کرنا ہے finally جب میں اس function کو جیسے ہی type کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero سے ایک second automatic ہو گیا جیسے ہی play button پہ click کریں گے میرے پاس stop watch running form میں آ چکی ہے اس stop watch کو اگر میں post کرتا ہوں تو stop watch post بھی ہو رہی ہے اور reset بھی ہو رہی ہے finally میں نے اپنی stop watch کو running form میں لے آیا ہو اب کیا کرنا ہے اسے designing apply کرنی ہے designing کو apply کرنے کے لیے ہمیں style sheet میں کام کرنا ہے style sheet میں کام کرنے سے پہلے ہم اپنی style sheet کو link کریں گے style sheet link ہمارے پاس head tag میں ہوگی style sheet کو link کرنے کے لیے ہمارے پاس link کا starting and closing tab ہے یہاں ہم اپنی style sheet کو easily link کر سکتے ہیں اب کیا کریں گے style sheet میں جلد سے جلد اپنا سارا source کو type کر لیں گے میں style sheet میں کام کرنا start کرتا ہوں like سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اپنی body کو ایک color design کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک background color apply کریں گے background color کیا تھا میرے پاس black اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے container کو design کرنا ہے اگر اگر میں اگر میں آپ آپ کو ایک سائیڈ پہ picture شو کروا تو میرے پاس container کس color میں ہے آپ وڈ سے دیکھ سکتے ہیں کہ container white color میں آ رہا ہے آپ یہاں simply white type کر سکتے ہیں یا code ہمارے پاس ہے six time ایپ اسے use کر سکتے ہیں ایسے ہی ہمیں اس box کو کوئی width apply کرنی ہے width کے بعد ہمیں minimum width بھی دینی ہے کہ ہمارے پاس minimum width کتنی ہونی چاہیے like میں اگر 500 pixel دیتا ہوں تو ہمارے پاس container کی width کتنی ہو جائے 500 ایسے ہی position دینی ہے position absolute دے دے جو position آپ کا دل کرتا ہے میں speed سے اس function کو complete کر لیتا ہوں دیکھیں جیسے ہی میں نے اس function کو complete کیا ہے کنٹینر درمیان میں آگیا ہے اور اس کنٹینر کے اندر buttons اور میرے پاس timer آگیا ہے ابھی بھی میرے پاس میری stop watch running form میں ہے کنٹینر کو تو میں نے design کر لیا کنٹینر کے بعد میرے پاس کیا تھا timer display اب مجھے کیا کرنا ہے یہ جو time چل رہا ہے اس سے design کرنا ہے کیا کرنا ہوگا مجھے again یہاں لکھنا ہوگا dot timer display timer display اب timer display میں سب سے پہلے مجھے background color apply کرنا ہے then مجھے اس کی width height جیسے آپ کا دل جائے background color کیا تھا میرے پاس blue دیکھیں جیسے ہی میں blue color apply کیا میرے پاس timer display line تھی blue colors آ گیا ہے باقی سارا code میں speed سے type کر لیتا ہو finally میں یہاں کیا کیا ہے اپنے سارا code type کر لیا ہے اس code میں دیکھیں کیا ہے میرے پاس position relative width apply کی ہے اس کے بعد font family color font size ساری چیزیں جیسے ہی apply کی ہے میرے پاس کیا ہوا ہے ایک effect لگ گیا ہے اس box پر یا یہ box میرے پاس design ہو گیا ہے جس کے اندر میرے پاس stop watch جو color blue ہوا کرنا ہے buttons کو design کرنے کے لیے میرے پاس class کا name تھا buttons ایسے ہی میں اپنے buttons کو بھی design کر لیتا ہوں finally میں نے اپنے buttons کو create کر لیا ہے یہاں دیکھیں میں نے buttons کو width اور margin apply کیا تھا width کتنی تھی 40% add the end margin ایسے ہی میں کیا اگر آپ پہلے دیکھتے تو button icon color کون سا تھا black ایسے ہی میں اپنے icon کو change کر لیا ہے آپ بھی اپنے مرضی سے change کر سکتے ہیں کیا اب میری stop watch running form میں ہے یا نہیں آئیے چیک کرتے ہیں جیسے ہی میں stop watch کو start کروں گا میرے پاس stop watch یہاں چل رہی ہے stop watch pause بھی ہو رہی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو like کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you for watching bye bye